زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سٹ ہے جب اللہ ناراض ہے تو سمجھے ہمارا بڑا ٹائم شروع ہو گیا اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے ہمارا لوس یہ ہے فلانا انسان ہمیں شوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی لیکن کرائٹیریا صاحبہ کتا پلیجور آف اللہ کہ جب تک ہمارا پاس اللہ ہے چاہے میں سڑک میں پیا جاؤں چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں چاہے میں نہتا ہو جاؤں چاہے میں دولار چلی جائے چاہے میں بلکل فٹ پاٹ پہ آ جاؤں جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے ہمی رات میں ہوں جیسے ابن تیمیا آرہی محمللہ نے ایک سنٹنس کہا تھا he said کہ what can my enemies do to me میرے دشمن میرا کیا کر سکتے wherever I go my paradise is with me جہاں بھی میں جاؤں گا میرے جنت میرے ساتھ جائے گی if they expel me اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لئے سیاحت ہے میں سیاحت کروں گا اللہ کے سائنس دیکھوں گا اللہ کی ہام بیان کروں if they confine me اگر مجھے جیل میں بند کر دیں گے that is solitude to me پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی بات کرنے کا میں solitude پہ آ گیا ہوں and if they kill me then inshallah I will go to paradise so what can my enemies do to me یعنی کی اس طرح کی ہماری پاورمنٹ اتنی بادوڑی اتنا کریج کہ ہمارا دشمن ہمارا بگاڑ بھی کیا سکتے ہیں ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں اس طرح کی قوم کو اور اس طرح کی شخص کو کوئی شکست نہیں زکتا کیونکہ ہم زندگی میں شکست کیوں خاتے ہیں کیونکہ ہمارا کریٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے ہمارا کریٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے فلانا مجھ سے کتنا راضی ہے کہ نہیں ہے حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی مجھ لوگ کو خوش کرتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے لیکن لاٹ ان دے ایکسپنس آف ڈسپلیزنگ اللہ اسمانہ وتعالی یہ اپل صفحہ ہے تو جب ہم اس ذات کو شوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے اس ذات کو بلان کے ہم کیا کچھ کام کرمائیں گے حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاور کیا ہے دلوں کا کنٹرول محبت شکت بڑھ دے گا چاہے گا اس کی دل میں ہم سے دھوڑی ہم سے نفرت پیردہ چاہے گا اس کی دل میں ہم سے دوستی ہم سے محبت بڑھا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہیں so پروفیٹ صلو اللہ علیہ وسلم سید as well as you are not ڈسپلیز with me then nothing else is better